بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی ہر اب یقینی ہے چین نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ انڈیا کا مکمل طور پر علاج کیا جائے کیونکہ اس طرح اسے آرام نہیں آنے والا جب تک اس کو مکمل طور پر ٹھیک نہ کیا جائے کیونکہ چین اب سمجھ چکا ہے کہ جب تک اس کا مکمل علاج نہیں ہوتا تو ہمارا خطہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا اور کبھی بھی اس خطے میں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا لہٰذا اس کو مکمل طور پر ٹھیک کرنا چاہیے اسی وجہ سے چین اس کی خوب ٹکور کر رہا ہے خوب مالشیں ہو رہی ہیں ان کے فوجیوں کو بھی پکڑا جا رہا ہے ان کی خوب ٹھکائی ہو رہی ہے چھترول ہو رہی ہے ان کو جوتیاں پڑ رہی ہیں بس ہرجی سنگھ اتنا خوش ہے کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار ہندی بول کر کر رہا ہے تاکہ سب لوگ اس کی باتوں کو سمجھ سکے ناظرین میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال قبل فرمایا تھا کہ سن کی حرابی ہند کی وجہ سے ہوگی اور ہند کی حرابی چین کی وجہ سے ہوگی لہٰذا وہ وقت آن پہنچا ہے اور اب آپ آئندہ اور آگے آگے دیکھیں گے کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا چین کو آپ اہمی کہہمی نہ سمجھیں اور انڈیا اور کیا پوری دنیا یا امریکہ کوئی بھی اس کو اہمی ہی نہ سمجھے ان کے قد چھوٹے ہیں ان کی آنکھیں بھی چھوٹی ہیں لیکن آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کب سے ہمیشہ سے ایک بات ہم لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جن کے قد چھوٹے ہوتے ہیں وہ اتنے زمین سے بائی نہیں ہوتے جتنے زمین کی اندر ہوتے ہیں اور چین اتنا ذہین و فتین ہے کہ وہ اپنی ذہانت سے ایسی جگہوں پر راہ پیدا کر لیتا ہے جہاں پر آگے دیوار ہوتی ہے جہاں پر کوئی راہ سجائی نہیں دیتی چین ایک بہت انٹیلیجنٹ قوم ہے لہٰذا ان سے پنگا لینا بہت بڑی گلتی ہے جو انڈیا کر چکا ہے اب پشتانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور اپنی دعاوں میں ایجاد رکھیں اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ ہاں جی اسلام علیکم ساسری کال نمسکار تے دنگے مطرم ستھیو جے عریورت آج تھوڑی جی آج تھوڑی سی تھوڑی سی ہندی میں بات کرنی پڑے گی کیونکہ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو بولتے ہیں کہ ہمیں پنجابی سمجھ نہیں آتی آپ بڑی ٹپیکل پنجابی بولتے ہو تو ہندی تو ہمیں بھی نہیں آتی ہندی اردو جو سمجھتے ہیں لوگ ہندی تو ہمیں بھی نہیں آتی پر آج ہم کوشش کریں گے جتنی سی تھوڑی بہت ہی آتی ہے ہمیں تو صرف وکھی پاڑ ہندی آتی ہے وہ بولیں گے آج سوتروں کے حوالے سے پتا چلا ہے کہ جو ہمارے ہیں جو بولتے تھے ہندی چینی بھائی بھائی جنہوں نے آ کے پر تو مہتہ ٹائی تو وہ سوتروں کے حوالے سے پتا چلا ہے کہ انہوں نے بھی مان لیا ہے کہ بھائی ہم نے آپ کی سیما اور ریخہ کا لنگن کیا ہے نہیں سوری انہوں نے کہا ہے ہم نے آپ کی سیما اور سیما ریخہ کا لنگن کیا ہے اور وہ ہماری سیما اور ریخہ کا لنگن کر کے وہ آگے آگے ہیں پانچ کلومیٹر تو وہاں پہ آ کے انہوں نے جھنڈے گاڑ دیئے ہیں وہ وہاں بنکر بنا رہے ہیں پیچھے تھوڑا جا کر کیا کہتے ہوتے ہیں وی پچی کلے پیچھے وی پچی کلے جا کر انہوں نے وہ سارے جو 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 تارے ہوئے ہیں وہاں پہ ٹینک بھی ہیں اور وہ تیاری کر رہے ہیں ہندی چینی بھائی بھائی کا اگڑا نعرہ دینے کے لیے کیونکہ انہوں نے بھارت ماتا تو ٹھا لی تو اب تھوڑا موڈی جی کو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ تو بولتے تھے کہ ہم لال آنکھ دکھائیں گے تو وہ لال آنکھ تو دکھائی نہیں گئی انہوں نے ہمارے آریہ پتر کا کچھ نہ کچھ لال کر دیا وہ جو چھتی فوجی پکڑے تھے کچھ لال ہو گیا ان کا اب انہوں نے چھوڑ دیئے اب ہمارے جو ٹی وی چینل ہیں وہ بہت روڑا پا رہے ہیں وہ اصلیت دکھلانی رہے ہیں وہ یہ بول رہے ہیں کہ چائنہ امریکہ کو گاڑی دے رہا ہے وہ جو میں کہنے دے رہے ہیں چوڑاں ہوں دیاں جڑیاں وہ دجھے بندے نے جا کے انگل دن دے آب ہی پائی تینوں پھلانا بندہ گاڑاں کڑتا پہ آیا آپ دے تھا کوش پلے نہیں ہے جو ہم بولتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم وکھی پاڑ دیں گے وہ وکھی تو اب ہماری پٹی پڑی ہے پر وہ بات نہیں بن رہی کیونکہ وہ سوٹ نہیں کر رہا چائنہ جے مسلم کنٹری ہوں دا تے پھر تا بڑا ودیا کام چلے نا سی کیونکہ ایک انٹرنل دشمن تا سی ایک ملک دے ویچے بھی بنونا ہے جنہیں مسلمان ہیں گے انہوں بھی دشمن بنونا ہے جے دی تھا تے پاکستان ہوں دا تے وہ تا بڑا سوٹ کرنا سی اب تک ہم نے پوچھیں تڑا تڑا آکے ہیں بولنا تھا ابھی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے پر اب وہ بات نہیں بن رہی آگے سے پتہ بھی ہے ابھی شتر پڑیں گے کیونکہ جو چائنہ کا شتر ہے وہ بڑا پاری ہے اور بات یہ بھی ہے بھی وہ کوئی آج کا شتر نہیں مار رہا انہوں نے تا آل موسٹ جنا پاڑی ایریا سی سارا ہی انہوں نے ٹالیا وہ تا لے تک آگے اب کچھ بولنے کو نہیں ہے آریا پتر جو ہیں جیسے یہ ہمارے ہیں آر ایس ایس کے چت پامن برہمن ان کو بولتے ہیں کیا یا ان کا نام آر ایس ایس چیف مون پاگبت جی مون پاگبت جی بولتے ہیں کہ ہم تو چھے کنٹے میں فوج سے پہلے تیاری کر لیں گے بھی فوج کو تو ٹائم لگتا ہے اب بات تو یہ ہے کہ آر ایس ایس والوں کو وہاں پہ پہ جنا چاہیے اگر دیش کی رکشہ کرنی ہیں سیما اور ریکھا کی رکشہ کرنی ہیں تو ان آر ایس ایس والوں کو وہاں پہ پیجنا چاہیے پھر اے جن نے چینل ہے چینل ہونے اے وکھاؤ دے پایا بھی پہلنا دے نا نے دوکمی نیا تو پہلنا اے وکھایا بھی ورلڈ وار ہون والیا پھر اران نال وار ہون والیا اونا آپ وچوں نکل دے پایا تے ہون چینل سارے وڈے جڑے آ آج تک ٹی بی نائن ویب خوندے پایا بھی امریکہ تے چینہ دی جنگو ہون والیا گلے آ بھی مون پاک وط جی اے ہمیں کھڑا نہیں شٹنا اے نی بھی ہاں جدوں ٹوڈ مارنی آتے اے ساڑنی آ تے جدوں پچھو ڈاگ پہنی آتے او دوں کہنا بھی اے سی گاؤ دے جاہے ہیں اے نی گل بننی گوانڈی اے سیاں چینہ دے سیکھ بھی سانو لگنا آیا جانگے یہاں پہ ہی ہوگی چینہ امریکہ کی نہیں ہوگی اے تسی ہون جان نا چھڑاو تے لوکاں تو لکاؤو نا بھی لوکاں تو تسی لکاؤنے پہنیا بھی پائی اے چینہ امریکہ دا مسئلہ آیا چینہ امریکہ دا مسئلہ آنی اوہ جو میں کہن دے اندھے ابھی سائیں چڑی تاڑی ہے کتے پہایا میں نو دا کئی بری گصہ بھی آن دایا ماندے بیچا یہ تب بتاڑا اے ریا کتے ساڑے پنجابیان نے سارا ملے آ سی آج جے اے جو میں کہن دے بامن چڑیان چا پوچھ لے کے دین دے پہیا پر ہون کریے کی ہاتھ واسے انہاں دیا سارا کوش اے تا سارا کوش بدلنوں پھر دیا آر ایسے ساڑے تا ساری ہسٹری بدلنوں پھر دیا اے نا نو آئے لگ دایا بھی کوئی چکر ہی نہیں ہے گا بھی بھی جے آج جا سی ہار بھی جاواں گے تے کال نو لکھ دےنا آیا بھی موڈی تا بڑا ماں بڑی سی شکتی وان سی اے میں کام سوط نئی ہونا اے ہسٹری چینج کریں کام سوط نئی ہونا ہسٹری بنونی پھین دیا ہسٹری لکھن نال نی ہسٹری بن دی پھر اینا دا رادہ ہونے آبھی کوئی کال نی بھی جیمیں آسی آف دے ہارے اے راجیاں نو جیتو جرنیل بنوانے پہنے بھی کوئی فرقنی پہندا پہا جیمیں سکھانو بھی کوئی فرقنی پہندا پہا بھی اونا دی بھی ہسٹری آر ایسے سا شروعنی گردوارا پربند کمیٹی دے تھرو اونا دی بھی چینج کر دی پہیا سکھانو تا اینا فرقنی پہندا پہا آبھی اونا دی گروہاں دی ہسٹری اونا دی گروہاں نو چور ڈاککو بلادکار یہ بھو لہ دے پہیا کوئی فرقنی پہندا پہا پر اے ہسٹری چینالے جڑے آنو کامریڈ آو تو اڈے ورگے نہیں آگے اوہ جیمیں کندیوں دے بھی اگڑا سرا وخا کے ہٹنگے تے اب اونا بات تو یہ ہے وہ پانچ کلو میٹر اندرہ آگے ہیں تے اس سے آگے ہوگا کیا ہوگا کیا کہ ہم گو کے جائے ہیں ہمارا کھڑا شوڑی ہے جتنا آپ نے لے لیا لے لیا اس کے بعد لائن آف ایکچل کنٹرول اب وہاں پہ لائن آف ایکچل کنٹرول بن جائے گی آگے ایک سال کے بعد ایک سال کے بعد کیا ابھی دو تین دن بعد ہی اے وہ جنہیں ابھی لوکڈون کھلنے والا ہے ہمارے عجی دیو گن جی جو ہیں وہ ویلے بیٹھے ہیں وہ پھر اس کے بعد فلم بنائے گے بنائیں گے چینہ والوں گس کے ماریں گے پھر وہ جو فلم بنائیں گے چینہ والوں کے لیے بولی تو پہنے انہوں کو سمجھائے جا نہ آئے پھر فلم میں ایکشن پورا ہوگا بروسلی والا وہ بول رہے ہیں کہ ہم پانچ کلومیٹر اندر آئے ہیں ہماری جو فلم ہوگی ہم فلم میں بیس کلومیٹر اندر جائیں گے اور جو ہمارا عجی دیو گن کا نرانی چیرہ ہے آپ دیکھتے ہی ہوں گے کتنا خوبصورت ہے دیکھئے وہ کیسے پیٹتا ہے ان کو اور تو اب ہم کچھ کر نہیں سکتے ہوگا تو یہی فلم بنائیں گے اور ہمارے جو کاغ جی شیرہ ہیں جنا دے دماغ دے وچہ سی پوت سوار کیتا ہو یا بھی ایسی پاکستان نو ٹا لماں گے ایسی چینہ نو ٹا لماں گے ساڑھے جرنل کرنل آ کے آج تک پھلانا سٹیشن اوہ اتھے ایتھے یہاں بول دے تے ہونا چار پانچ دن مندرانجن ہوگا با چوتھوں ہاتھ جوڑ کے کھڑا چڑا مانگے بھی پائی ٹھیک ہے جتو تک تسی آگے بھی پائی آجی ویلکم بے جو ایتھے بناڑو چونکیاں وہ تھے برنجن کیاں تے یہ جو ہمارے جو رسس والے ہیں یہ جو ہمارے بی جے پی والے ہیں اے اس کے بعد فلم کے بیچ دکھائیں گے کہ ہم بھی کلومیٹر اندر گئے تھے چینہ کے اور اس کے بعد کام رفا دفا ہو جائے گا اگڑا لیکشن آ جائے گا پھر ہم پاکستان کے دوالے ہو جائیں گے اوکے چلو ٹھیک ہے جاؤں دے باس دے رہو اے تسی ویکھے ہو بھی اے جتو تک کنیاں کھاندے جڑیاں نا بھی یہ کرتو تایاں نا پانج ویری انہوں کیا ابھی ساڑے ناڑا فلایگ میٹنگ کرو پانج ویری انہوں کیا ابھی ڈنڈی لگو بھی اسی نہیں کوئی گال بات کرنی بھی جتو تک کسی آگے ہیں آگے ہیں گال لکھا تمہا یہ جو بولتے ہیں نا ہمیں افغانستان سے نکالا گیا ہمیں ہندو کوش سے نکالا گیا ہمیں یہاں سے نکالا گیا وہاں سے نکالا گیا ہندو ہو جاگ جاؤ تے ہندو جاگ گئے ہیں جو نپال کے ہندو ہے نا وہ جاگ گئے ہیں انہوں نے ڈنڈا ادھر سے اٹھا لیا ہے کہ یہ جو تمہارا ہندو تب کا ویرس ہے نا وہ سب سے خطرناک ہے چلو ٹھیک یا اوکے جی جاندے واسدے رو رب رکھا گیا جو ایک ہو ہندہ کی جانی کے جتیاں کھان دیاں پوریاں پوریاں پلین گایا بگانی شہے تے مچھاں ہون منونیاں امریکہ بڑی دور ہے تے اے پاکستان نے تا چال چال لی سی سوویت یونین تے اوڈو باد جننے ہلا پاکستان چے خراب ہوئے جو کچھ پاکستان نے چل لیا پر اے نا نو چڑی تا ریاں نو اے نی پتا بھی اسی پاکستان نہیں بھی تا دے جے مان دے وچے چاہ ہووے نا بھی امریکہ دی شہ دے وچے اسی چائنہ نو توڑ دے آنگے تے آ کر دے آنگے او کر دے آنگے او نی ہونا چائنہ بڑا پاورفول کنٹری یا تو اڈیس سیرتے بیٹھایا چیک ونی مارن دینیوں نے اوکے جی رب رکھا بائی